نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوسیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریاں کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا تاہنر سکھاتی ہے نماز عبد تو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلق ساتھ جاتی ہے کبھی ایسا مرالہ انہیں حسنیوں کے لیے نہیں آیا عیسائیوں کو شکست دے دی یہودیوں کو شکست دے دی جتنے مناظر ہوتے رہے شکست کھاتے رہے کھاتے رہے یہاں تک کہ سائیبین کا جو سربراہ تھا عمران سائی بھی اس کی باری آئی اور سب کو یقین تھا سب کو بھروسہ تھا کہ ابھی ایسے مشکل سوالات پوچھے گا کہ علیہ رضا جواب شاید نہ دے سکیں مشکل مشکل سخترین سوالات پوچھنا شروع کیے امام نے جوابات دینا شروع کیے ایسے جوابات دیئے کہ اس کی زبان سے جملے نکلنے لگے کہ آپ نے خوب کہا احسن تم آپ نے صحیح فرمایا اور ابھی یہ فرما رہے تھے کہ اچانک نماز کا وقت آخر ہو گیا جیسے نماز کا وقت داخل ہوئا امام نے شاہ فرمایا ہم مناظرے کو یہیں چھوڑتے ہیں پہلے نماز پڑھیں گے نسلی و نعود پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم پلٹیں گے سنیں کہ کیا کہنے لگا وہ جو واقعا آئیمہ کے جملوں کو سن کر بدل راہوز کی حالت کیا ہوگی کہنے لگا مولا کچھ دیر کے لئے آپ تشیف لکھیں لانا قلبی بعض جگہ پر ہے رک قلبی مولا میرا دل نرم ہو رہا ہے آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے کچھ دیر کے لئے تشیف رکھیں امام نے شاہ فرمایا ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر آئیں گے کبھی کبھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کسی کو بدل رہے ہیں امام حق پل آ رہے ہیں امام ہمارے کام کہاں اور امام کا کام کہاں کہاں انسان مادیات کے اندر غرق ہوتا ہے دنیاوی کاموں کے اندر غرق ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے امام افضل ترین کام انجام دے رہے تھے لیکن جانتے ہیں کہ اول وقت کی اہمیت کیا ہے نماز جب پڑھنا ہی ہے تو کیوں نہ اس نماز کا اول وقت میں پڑھا جائے انسان نے سمجھتا ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں جب فارغ ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا یہ مصروفیت کس نے دی ہے خدا نے دی ہے خدا مصروف نہ رکھتا فارغ ہی رکھتا تو پہلے نماز پڑھتے ہیں اور یہ ہوا ہے اصحاب کے ساتھ بھی کہ بار بار آ کر پیغمبر سے دعا فرمائے کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ رس میں میرے برکت ہو کاروبار مجھے مل جائے پیغمبر نے شاہ فرمایا جتنا خدا نے دیا ہے وہی تیرے لئے بہتر ہے اور پھر جب اسرار بڑا تو واقعات معلوم ہے کہ کیا ہوا سالبہ انساری کے ساتھ کہ بالاخر اس نے نماز کو چھوڑ دیا تو عزیزو اول وقت کی نماز ہے جو مصروفیت حاصل ہوئی ہے یہ بھی خدا کی برکت ہے یہ جو کام حاصل ہوا ہے خدا کی برکت ہے اگر خدا اتنا مصروف کر دیتا کہ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹوں کا مسلسل کام ہوتا نماز کے لئے وقت نہ ملتا مجبور ہویا تھا آدمی کے آخری موقع پر کسی طریقے سے وقت نکال و نماز پڑھے جب مجبور ہونا ہی آخری موقع پر تو کیا ہی بہتر ہے کہ پہلے موقع پر انسان آمادہ ہو جائے نماز پڑھنے کے لئے آیت علیہ بیجن صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ میں پہلے نماز پڑھوں تو بہت جلدی سے نماز پڑھوں گا مختصر نماز پڑھوں گا لیکن آخری وقت میں نماز پڑھوں گا میرے پاس وقت بہت ہوگا طولانی نماز پڑھوں گا کون سی نماز افضل ہے آیت علیہ بیجن نے شاہ فرمایا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اس آخری وقت کی نماز سے جو طولانی پڑھی جائے اور یہ تمام مراجعین کا تمام فقہ کرام کا روایات کی روشنی میں فتوہ ہے کہ اول وقت کی نماز چاہے مختصر پڑھی جائے وہ افضل ہے اس نماز سے جو طولانی پڑھی جائے مگر آخر وقت یادہ امام رضا کھڑے ہوئے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ مناظرہ شروع ہوئا اب مناظرہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ وقت وہ آیا جب اس کا دل پورا مائل ہو گیا امام کے جانب کہا کہ مولا اپنا دست مبارک آگے کیجئے اشہد اللہ الہہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گیا نماز کے بعد مناظرہ جاری ہو مسلمان ہو گیا نشانی ہے انسان کی انسان آیت اللہ محجد کا یہ جملہ ہے کہ یہ جاتے ہو کہ خدا تمہاری طرف توجہ کرے تو تم نماز کی طرف توجہ کر تم خدا کی طرف توجہ کرو خدا تمہاری طرف توجہ کرے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے اشہد فرماتے ہیں بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا پھر دوسرے حق کی طرف آؤ کیا خوبصورت جملہ ہے امام نے اشہد فرمایا اختبرو شیعتی بخسلتین المحافظت علیہ اوقات الصلاة وَالْمُوَاسَاتُ لِأَخْوَانِهِمْ بِالْمَالِ فَإِن لَمْ تَكُونَ فَعْزُبْ سُمْ مَعْزُبْ فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو دو علامتوں سے پہچھا رہو اور یہ وقت آیا ہے آئیمہ کے دور کے اندر پیغمبروں کے دور کے اندر انبیاء کے دور کے اندر یہ وقت آیا ہے کہ جب حکومت مل جاتی تھی انبیاء کو یا اوسیاء کو تو ہر ایک کہتا تھا ہم علی والے ہیں ہم تو پہلے ہی سے علی والے تھے ہم تو پہلے ہی سے آپ کے چاہنے والے ماننے والے تھے اب کیسے پتہ چلے کہ کون حقیقی چاہنے والا ہے اور کون ابھی بنا ہے امام نے بیان فرمایا کہ دو علامتوں کے ذریعے پہچانو کہ کون پرانا علی والا تھا فرمایا دو علامتوں سے میرے شیعوں کو پہچانو المحافظت علی اوقات السلام اگر تمہیں وہ آدمی نماز کے وقت کی پابندی کرنے والا ملے جان لو کہ وہ میرہ ہے والمواسات لأخوانہم بالمال اور مال کے ذریعے اگر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا ملا سمجھ جاؤ یہ علی والا ہے فَإِن لَمْ تَكُونَ فَعَذُبْ سُمَّعَذُبْ اور اگر یہ دو علامت اس میں نہ پائی جاتی ہو اس سے دور ہو جاؤ اس سے دور ہو جاؤ جب علی حکم دے رہے ہیں دوسروں کو کہ دور ہو جاؤ تو کیا خود علی اس حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ اکبر اگر یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہونے والا ہے کہ وہ جو نماز کے وقت کی پابندی نہ کرنے والا ہو مال سے مدد کرنے والا نہ ہو اس سے علی دور ہو جائیں اللہ اکبر تو بس میں بہت ساری باتیں کو چھوڑتے ہو نماز کے نصد ایک نقطے کی طرح انسان توجہ رکھی اول وقت کی نماز کو فراموش نہ کریں نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبہ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر ادا کیا جسے باقر نے سکتیاں سہ کر بیان کیا جسے جعفر نے برسرے ممبر رکو میں برسو رہے جس کے قازم مزتر رضا نے لپ سریعر رضا سجا کے پڑھی تقینِ تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی نقینِ نخوتِ باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی پسے نماز مسلک پہ رو رہا ہے کوئی امامِ افرے ہے اور مجھتے خدا ہے وہی موسیقی موسیقی موسیقی